دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ کو کلے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اسمیں موہن کی تو موہن اسمیں رادہ سے بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ رادہ مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ کہ آخر کار تم چاہتی کیا ہو اور دوسری چیز میں تم سے آج ایک چیز مانوں گا پلیز مجھے منع مت کرنا کیونکہ دوستو وہیں موہن دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن رادہ کو پسند کرنے لگایا ہے وہیں دامنی کی بات کی جائیں تو دامنی اپنی ماں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا سڑی اندر کی تیاری کر رہی ہے وہ بھی رادہ کے خلاف کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہے کہ اس نے پہلے سے ہی اس اوپس کو ایک تانترک کے تھوک کلوا رکھا ہے تاکہ اس میں تلسی نہ آ پائے لیکن دوستو تلسی نے اس چیز کو پہلے سے ہی سن لیا ہے کیونکہ تلسی کی بات کی جائیں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں تلسی کا باننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے میں یہ ہی نہیں ہونے دوں گی بلکہ اصلی جانچ پرتال کر کے ہی دملوں گی کیونکہ دوستو جانچ پرتال کرنی کتنی زیادہ آویس سکھ ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بات کی جائیں اس وقت کی تو اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے ہم لوگوں کے بیچ میں کہ جلدی ہی تلسی کرے گی ایک ایسی چیز کا کھلا سا اس کے بعد میں سبھی لوگوں کے دیکھ کر ہو سوڑنے والے ہیں کیونکہ تلسی بتانے والی ہے کہ اس گھر میں آخر کار رات دہاں کتنا اچھا کر رہی تھی لیکن لگاتار دامنی کی وجہ سے اس گھر کو لگاتار نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سبھی گھر والے کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ دکھیو نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار دامنی چاہتی کیا ہے کیونکہ دامنی کا مین موٹیو ہے کہ اس گھر کے سبھی لوگوں کو نقصان پہنچا اور اپنی بات کو سب سے اوپر راکھنا آخر کار اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آ ہی چکا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے اس طریقہ سے دامنی ہوگی اس گھر سے ہمیں سا ہمیں سک لیے بہار جی ہاں کیونکہ دوستو بات ہی کچھ ایسی ہے ساتھ دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں